Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri باراللہ ہم اسی دوران میں ہم اسی گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے دونوں ہی ہم سے بچھڑ گئے یہ کہہ کر اس نے آنکھیں کھول دی ہم نے کہا کہ بھئی ہم تو خیال کرتے تھے کہ تو مر گیا ہے تو 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 زندہ ہے اس نے کہا نہ پوچھو کہ میں نے کیا دیکھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے بیت اللہ کے ارد گرد لوگوں کے سروں کے اوپر سے تواف کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ اے اللہ اپنے ان دور دراز ممالک سے آئے ہوئے گردالوت اور پراغندہ بال بندوں کو معاف فرما دے تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان سب کو معاف کر دیا گیا ہے تیسرے فرشتے نے کہا کہ اے مکہ والوں اگر یہ لوگ اس طرح نہ آتے حج کے لیے یہ سعوبتیں نہ اٹھاتے تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آگ بھڑکا دی جاتی جو سب کو ہلاک کر دیتی یہ کہہ کر عباد نے کہا کہ مجھے تو بٹھا دو لوگوں نے اس کو بٹھا دیا اس نے اپنے ایک ملازم سے کہا کہ اچھا ایسا کرو بازار سے پھل خرید لاؤ اور ان سب کو کھلاو ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمیں تمہارے پھلوں کی حاجت نہیں ہیں ہم تو تمہیں دیکھنے آئے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر اس نے واقعی فرشتوں کو دیکھا ہے تو پھر اب یہ بچے کا نہیں ہوا یہ کہ اسی طرح ہم باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ اس کے سارے ناخن سبز ہو گئے اور ہم نے اس کو لٹا دیا اور وہ انتقال کر گیا اس واقعے کو من عاش بعد الموت یعنی کہ وہ جو زندہ ہوا جو زندہ رہا مرنے کے بعد اس کتاب میں عربی زبان میں کتاب ہے اس کے پیج نمبر 54 پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے تو ایک طرف اس میں آپ دیکھیں کہ حاجیوں کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر ہے اور یہ ان حالات میں سے ہے کہ یہ حالات وہ ہیں جو عام انسانوں پر آیا نہیں ہوتے اس لیے اس واقعے کو یہاں نقل کیا گیا ہے تو سوچو جو دیگر عبادات ہیں نماز ہو گیا روزہ ہو گیا زکاة ہو گئی اور باقی معاملات ہو گئے ان سے متعلق بھی فرشتے دعا کرتے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ